سعودی عرب میں 22 گھنٹے کام کر کے ایک ہزار ریال مہانہ کمانے والے یہ ہیں گجناوالا کے محمد شہزاد جو پاکستان واپس آ کر چند ہزار روپے کے فرائز کا عربی بھائی کے نام سے فوڈ سٹال کے سٹارٹ اپ سے آج سعودی ریالوں سے زیادہ کما رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں اسمان بھٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل عربی بھائی فرائز والے موجود ہیں جن کے فرائز کی پورے گجراوالا میں دھوم ہیں اس وقت ہم گجراوالا میں کنال ویو سوسائٹی میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے فرائز اب کے نام سے ایک پورا فوڈ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں ان کے کھانوں کی بڑی دوم ہے بہت راش لگا ہوا ہے بہت بیزی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ کیا کرتے تھے اور سعودی عرب سے واپس آگے یہ کام کس طرح سٹارٹ کیا سر آپ کا نام حمد شہزاد عربی بھائی کا نام سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں شہزاد صاحب بتائیں کہ آپ سعودی عرب میں کیا کام کرتے تھے کب گئے کیسے گئے میں الحمدللہ 16 سال کے عمر میں کیا تھا ادھر تو ادھر میں فوڈ کا کام کرتا تھا لیکن ان کی غلامی جو ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آئی وہ چھوڑ کے سے جی میں پاکستان آگیا الحمدللہ ادھر بہت رہے ہیں مجھے تین سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے اللہ کی بڑی میرمانی ہے الحمدللہ گارکا نظام اچھا چل رہا ہے سعودی عرب میں جو فوڈ کا کام کرتے تھے وہ کس طرح گئے تھے آپ سعودی عرب اور وہاں پر جاتی کیا فوڈ کا کام شروع کرتی نہیں نہیں پہلے ادھر جاگ بڑا ذریل ہونا پڑتا سار جی یہ باتیں ہی ہیں باہر جاگ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو سیٹ اپ کرنا سیٹ اپ ہی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ادھر جو ان کی ٹائمینگ سے چلنا ان کے ساب سے چلنا یہ غلامی ہے بھائی آپ اللہ سے مانگو اللہ کی طرف دیان کرو نماز پڑھو اپنے کام کرو چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار دے گا اس میں اچھا وہاں پر آپ کس فوڈ پوائنٹ پر کام کرتے تھے کھانے کیا بناتے تھے اور کتنا کماتے تھے اور کتنا گھنڈے کام ادھر متعام تھا یہ کہ ادھر تقریباً بائی سک انڈے ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ ڈیوٹی کر کے کچھ بھی نہیں بنتا بڑے تھوڑے پیسے ملتے تھے لیکن اس سے بہتر اللہ کی رحمت سے بہتر سعودی ریال میں بتا دیں کتنا کماتے تھے سعودی ریال میں بتا دیں کتنا کماتے تھے سعودی ریال میں ایک ازار بارہوں سے سے زیادہ نہیں ملتا بھائی ادھر کی باتیں ادھر جاؤ تو پھر پتا چلتا ہے 20 گھنڈے کام کر کے ہاں جی یہی پیسے ملتے ہیں کتنے سال آپ نے آپ کے کام کیا پاکستان کیسے تھے سال سال آ رہا ہوں اس کے بعد میں تھاک گیا تھاک گیا تھا اب پاکستان میں اس سے بہتر ہوں الحمدلللہ پاکستان آپ کتنا عرصہ پہلے آئے ہیں اور اس کام سے پہلے کیا کام بھی شروع کیا تھا مجھے الحمدللہ پاکستان میں سات آر سال ہو گئے ہیں پہلے میں سکولوں میں نانکرلس دیتا تھا تو لاکڈون کی وجہ سے پھر میں وہ سکول چھوڑ دی ہے اس کے بعد میں تین سال ہو گئے ہیں اسے اٹے پر چل رہا ہوں یہ بتائیں تین سال سے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی فرائز جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کس طرح کی فرائز بناتے ہیں دو طرح کی میں دیکھ رہا ہوں ایک مارک با پرنکل کی پٹیٹو بان رہا ہے یہ میں نے ابھی نہیں شروع کیا تھا کہ پانچ شہ مہینے ہوئے ہیں اور یہ تین سال چار رہی ہے یہ اللہ گراماتیس میں جو ٹیسٹ بڑا ہوئے ہیں کتنا علو لے کے آتے ہیں اور کتنے گندے آپ یہاں پہ یہاں پہ آجاتا ہے لیکن یہ پانچ شہ گندے مثل صبح تین بھی بات جاتے ہیں دائی بھی بات جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام چلاتا الحمدللہ اس کے ساتھ سے میں چلتا ہے دو تین من علو آتے ہیں میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ میں کتنا لگاتا ہوں الحمدللہ وہ لڑکے کارڈ کے مجھے دے جاتے ہیں اور ہم آگے صرف کرتے ہیں سر بتائے گا کہ آپ نے اس اپنے فوڈ پوائنٹ کا نام عربی بائی کیوں رکھا ہے اس کی کوئی خاص وجہ میں جب باہر سے آجاتا جو جتنے ملنے والے بچے چھوٹے موٹے وہ سب مجھے عربی بائی عربی عربی کہنا چلو گئے وہ پھر میں نے اپنے معنی سے سوچا کہ یار آپ نام کو عربی نام سے شروع وہ پھر میں نے جو بھی کام کیا وہ فوڈ پوائنٹ عربی میں نے رکھا عربی فوڈ پوائنٹ پر رکھا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو گیا ہے عربی بائی فرائز والے سے ایک عجیب نام ہے کچھ سنتا یار عربی چلو ایک دفعہ جا کے دیکھتے سوئی ہیں تو الحمدللہ جو بھی رہتا پچھا الحمدللہ تقریباً ایک دو ماہ مجھے مشکل ہوئی ہے ایک دفعہ لوگوں کو جب ٹیسٹ لیا گیا اس کے بعد پھر اللہ کے شکر ہے یہ روٹین چاہ رہی ہے فرائز جب آپ بناتے ہیں اس کو آپ ڈیفرنٹ مراحل سے گزارتے میں دیکھ رہا تھا پہلے اس میں مسالہ مکس کرتے ہیں وہ کیا کیا مراحل ہیں اور سوسیز کیا کیا ہوتا ہے سوسی میرے پاس سوسی ہی نہیں چل رہی ہے اس کیونکہ جو پاکسن میں کوئی نہیں تیار کر رہا وہ ہی زیادہ مسئلہ ہے وہ جب آپ پھائیں گے پھر دیکھنا اس کا ٹیسٹ وہ جو البیک میں ادھا سودیر بھی یوز کر رہے ہیں الحمدللہ وہ میرے ٹیسٹ یہ ادھا دیا ہوا ہے آپ خود بناتے ہیں الحمدللہ سوسی میں خود تیار کرتا ہوں پاہر بھی خود بناتے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو بناتے ہیں سارا ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تو اس کے جو قیمت بھی آپ نے لگتا ہے خاصی رکھی ہوگی جس نے آپ محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اتنا زیادہ معافضہ تو نہیں ہے 150 روپیز میں لے رہا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں زیادہ کرو لیکن الحمدللہ مجھے سمریزک دے رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے 150 کی یہ فرائز یا سپرنگل سپرنگل جو 100 کا ہے اور یہ 150 کی پلیٹ ہے تو یہ بتائیں کہ اتنا راشکہ سے ہے مطلب یہ دیوانے آپ کی فرائز کے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ جو کچھ پہ مرے اللہ کا دیا ہوا ہے میں جتنا بھی شکر دا کروں تھوڑا کتنے بجے یہاں پہ آتے ہیں یہ جگہ کیا لوگوں کو بتائیں جو نہیں آیا ان کو بھی بتائیں یہ مین مارکٹ کنالویو گیٹ ہے لنک روڑ ہے باہر نہر کے سامنے یہ فرائزہ پودر الحمدللہ میرے پاس پیچھے بھی دکان میں نے کولڈ کارنیو میں عالیہ ہوا ہے مگر میں نے ادھر آکھ پڑھ نہیں ہے اس کے بعد پھر صبح فجر وقت ہے میں ادھر سے جاتا ہوں فجر تک آپ یہاں پہ فرائز سیل کرتے ہیں نہیں سیلنگ دیکھنے تین ڈائی تین بج جاتے ہیں اس کے بعد فائی وغیرہ کرتے لڑکے پھر تھوڑا سرسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر تین سال سے آپ یہ کام کر رہے اور تین سال پہلے آپ ملازمت کرتے تھے کیا لگتا ہے زندگی میں کیا تبدیلیاں آگئی ہیں الحمدللہ سار جی اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی تبدیلی آئی ہے اپنا کام کر کے بڑا سکون ہوئا ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو کسی نہ کسی سٹیڈ پر لے جاتا ہے تو جو مزدوری کرتے ہیں وہ بندے مزدوری پھر کرتے لائیں کوشی کرو آگے بڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے سر یہ بتائیں کہ اگر جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے چاہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کتنی انیویسٹمنٹ سے کیا پلان کیا بنایا تو کوئی اس میں دھوکہ بھی ہوا گیا پھر آپ اللہ کا شکر ایسا ہی چل گیا بھائی میں کوئی انیویسٹن نہیں اتنی زیادہ ہوئی یہ بیس ہزار سے کام شروع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ اتنے سے میں میں نے کام شروع کیا ہوا جللہ کا شکر ہے نظام کر کے اچھا بچوں کا نظام چار رہا ہے بیس ہزار میں آپ نے کتنا سے چھوٹا سی سٹ اپ لگایا تھا دس کلو علو لے کے ہے جب میں آیا تھا تو الحمدللہ سٹاک آتا ہے میرا آپ کا جو سٹاف ہے کتنا سٹاف ہے اور وہ آپ کی کیا ہلپ کرتے زیادہ کام تو آپ ہی کر رہے ہیں وہ بس نا آگے انہوں نے کسٹنبر کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے فرائز برگا دیتے ہیں ان سے بل وغیرہ لیتے ہیں میں بس یہ ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں سعودی رہے میں جتنا کماتے تھے اس کی نسبت لگ رہے زیادہ کمارا الحمدللہ سعودیہ باہر سے میں بہتر ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دوبارہ موقع ملے جانے کا جائیں نہیں نہیں بس توبہ ہوگی جیل سے جان چھوٹ گیا جیل ہے بھائی میٹی جیل ہے نہ رہنے کو دل کرتا ہے نہ آنے کو دل کرتا ہے اس کام کا فیوچر کیا ہے اس میں آپ جلدی گروہ کر سکتے ہیں بجائے کے نوکری کرنے کے بھائی کوئی بھی کام ہے نا آپ کے مقدر ساتھ دیں اور اللہ کریمت ہو انسان جلدی سے جلدی آپ ہو سکتا ہے اگر نہیں ہے نا تو پھر آپ جو مرضی کرنے کچھ بھی نہ سکتا ہے میں تو ہر بات اللہ کی کرتا ہوں اللہ پہ میں نے آپ نے ڈھوری پہنگ کی تو الحمدللہ آج میں کام دے